بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائیس آف قطر میں ہے آپ کو ویلکم کہتا ہوں فرنڈز آج میں بات کرنے والا ہوں قطر ری انٹری پرمٹ کے حوالے سے قطر کا ری انٹری پرمٹ بننے سے لے کر قطر پہنچنے تک آپ کو کیا کیا کام کرنے پڑیں گے اس پہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ کچھ دوستوں کو ابھی تک ری انٹری پرمٹ کی انفرمیشن نہیں ہے کمیٹس میں پوچھتے رہتے ہیں اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج ویڈیو بناوں تاکہ آپ سب دوستوں کو اس بارے میں ڈیٹیل سے پتا چال جائے کہ آپ کیسے قطر کا ری انٹری پرمٹ بنا کر اور آپ کیسے قطر پہنچ سکتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز قطر میں واپس آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قطر کا ری انٹری پرمٹ بنوانا پڑے گا اور قطر کا ری انٹری پرمٹ بنوانے کے لیے آپ کی کمپنی جو ہے اپلائی کرے گی چاہے آپ کی آئی ڈی ایکسپائر ہو گئی ہے یا آپ کی آئی ڈی ویلڈ ہے دونوں صورتوں میں آپ جو ہے آپ کی کمپنی اپلائی کر سکتی ہے آپ کے ری انٹری پرمٹ کے لیے اور اگر آپ کی آئی ڈی کسی وجہ سے کینسل ہو گئی ہے تو بھی آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ری انٹری پرمٹ کے لیے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ری انٹری پرمٹ جو ہے اس کے لیے اپلائی آپ کی صرف اپنی کمپنی کو بولنا پڑے گا آپ کی کمپنی جو ہے ری انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کرے گی چاہے آپ کی آئی ڈی کینسل ہو گئی ہے چاہے آپ کی آئی ڈی ویلیڈ ہے چاہے آپ کی آئی ڈی جو ہے ایکسپائر ہو گئی ہے تینوں صورتوں میں آپ جو ہے اپلائی کروا سکتے ہیں ری انٹری پرمٹ کے لیے دیکھیں فرینڈز جب آپ کی کمپنی ری انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کرے گی تو اس میں پندہ سے بیس دن تک ٹائم لگ جاتا ہے لیکن جب آپ کا ری انٹری پرمٹ بن جائے گا تو اس کے بعد اس ری انٹری پرمٹ کی ایک مہینہ ڈیٹ ہوتی ہے اس ایک مہینے کے اندر آپ نے سارا پروسیس جو ہے مکمل کرنا ہوتا ہے اور جب آپ کا ری انٹری پرمٹ بن جائے تو آپ اس کے بعد کسی بھی ٹریول اجنسی پہ جا کر وہاں سے اپنا ائر ٹکٹ لیں اور امیگریشن وغیرہ کا کام مکمل کروا لیں اس کے بعد آپ کا جو ائر ٹکٹ ہے جو آپ کی ائر لائن کا ٹکٹ ہوگا اس کی پکچر لیں اور اپنی کمپنی کو سینڈ کر دیں اور ان کو بولیں کہ میرے لئے ہوتل جو ہے بوکنگ کروائیں ہوتل بوکنگ کا کام آپ کی کمپنی کرے گی صرف آپ نے ان کو بتانا ہے آپ نے جو ٹکٹ ہے آپ کا اس کی پکچر لے گئے اپنی کمپنی کو سینڈ کر دینی ہے وہ آپ کی ہوتل کی بوکنگ کروا دیں گے جب آپ وہاں سے ٹریول کریں گے اپنی کنٹری سے تو بہتر گھنٹے پہلے آپ نے کرونا کا ٹیسٹ کروا لینا ہے اور ووٹ ٹیسٹ کروا کے آپ اس کے بعد جو ہے ٹریبلین کر کے قطر آ سکتے ہیں تو فرنڈز قطر پہنچنے کے بعد ائرپورٹ پر آپ کا کرونا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے جو کرنٹائن ہونے کے رورز ہیں ان کو فالو کرنا ہے کتنے دن آپ نے کرنٹینہ میں رہنا ہے وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوگا وہ آپ سے سائن کروایا جائے گا اس کے بعد آپ نے اگر آپ نے ہوتل بکنگ میں ہے تو آپ ہوتل میں جائیں گے اگر آپ کرنٹینہ سنٹر میں ہیں تو کرنٹینہ سنٹر میں آپ کو جانا پڑے گا اور اگر گریلوک اور فیملی بیسے والے ہیں تو وہ اپنے گار میں آپ کو کرنٹائن ہونا پڑے گا تو جتنے دن بتایا جائے گا آپ کو اتنے دن جو آپ نے کرنٹینہ میں رہنا ہے اس کے بعد آپ کو جو کرونا کا ٹیسٹ ہوگا اگر آپ کا کرونا کا ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے تو آپ دوبارہ اپنی کمپنی میں جا کر کام کر سکتے ہیں آپ کا جتنا بھی اس طرح کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ دوبارہ نورملی جو ہے پہلے کی طرح کام کر سکتے کے علاوہ فرنڈز ایک اور بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں کہ جن لوگوں کا ویزا لاک ڈاؤن سے پہلے لگ گیا تھا ملک کرونا وارس کا جو لاک ڈاؤن لگا تھا اس سے پہلے جن لوگوں کا ویزا لگ چکا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کا جو ہے ری انٹری پرمیٹ بن چکا ہے تو ابھی امید ہے انشاءاللہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کا بھی بن جائے گا اور انشاءاللہ جلدی جو ہے ویزا کا جو نیا ویزا کا پروسس ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا جن لوگوں کے بھی ویزے نہیں لگے انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی وہ بھی پروسس سٹارٹ ہو جائے گا باقی فرنڈز امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ویڈیو کو اگر آپ نے مجھے اسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوئے اب وہاں سے مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ